السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی فارمولا کہ جن حضرات کا ڈائیجیشن ٹھیک نہیں رہتا ہے اور ڈائیجیشن خراب ہو جاتا ہے ٹھیک سے کھانا حضم نہیں ہو پاتا ہے اور پرانی کبج رہتی ہے تو یہ پرانی کبزیت کی وجہ سے اکثر و بیشتر کتروں کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے جن حضرات کو جریان کے کترے بار بار آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب فارمولا ہے فارمولا کون سا ہے ناظرین اس طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اب تک کہ اگرچہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل محمد ہی جڑی بوٹی سینٹر کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹی کی پیشن آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں ناظرین بہت مشہور چیز ہے جیسا کہ آپ نے اکثر و بیشتر اس کا نام بھی سنا ہوگا جیسا کہ میں سکرین پر اس کی پیچر آپ کو بتا رہا ہوں شناخت کے لئے اس کو کہتے ہیں دھنیا سوکا دھنیا خرید کر لے کر آئیں اور یہ سو گرام آپ کو دھنیا خرید کر لانا ہے اس کو مکسر میں بارک کر لینا ہے پاورڈر بنانے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے چھان لے تاکہ یہ اور بارک سا ہو جائے اس کے بعد میں جتنا آپ نے دھنیا پاورڈر لیا ہے پاورڈر بنایا ہے دھنیا کا سوکے دھنیا کا اس کے اندر آپ کو اتنی ہی جو ہے تو دیسی کھان جس کو مصری کہتے ہیں اتنی بارک کر کے وہ بھی ملا لیں بس آپ کی دعویٰ تیار ہو چکی ہے اب اس کا طریقے استعمال کیا رہے گا کس ترتیب سے آپ کو جن حضرات کو کترو کی شکایت ہے جریان کی شکایت ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو جو ہے یہ ایک چمبت صبح شام کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ قبل یعنی پہلے آپ کو سادے پانی سے اس کو لے لینا ہے انشاءاللہ دس ہی دن میں آپ کا یہ پرابلم سول ہو جائے گا آپ کا ڈائجیشن اگر چھ ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دوائی لینے سے پہلے آپ کا ڈائجیشن دروس کر لیں رات میں روزانہ سوت سمیں سنائے مکی کا جلاب اگرہ لے لے تاکہ آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہو جائے اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ فارمولا آپ استعمال کریں تو بہت اچھا ریزرڈ ملے گا دیسی دوائی ہے اور صدیوں پرانا فارمولا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں ناظرین تو اس کو بنائیے اور استعمال کیجئے اور اس پرانی بیماری سے نجات پائیے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے فارمولے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ